اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میرے چینل کوکنگ ان سونی سٹائل میں آپ سب کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے آج میں کوکنگ ان سونی سٹائل میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں چوکلیٹ ڈونٹس کی ریسپی یہ ڈونٹس بہت تیسٹی بنتے ہیں اور بہت آسانے سکرم میں تیار ہو جاتے ہیں بلکل بیکری سٹائل میں بنتے ہیں بلکل بیکری جیسا تیسٹ ہوتا ہے اس کا تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جب میں چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے دو کپ میدہ اس کو بینے چھان لیا تھا اچھے سے یہ دو کپ میدہ ہے انڈا ہم لیں گے ایک 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 لیں گے ہم یہ رومٹس پیچک ہے گی ہم لیں گے بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر ہے تو میں یہ پہ گی استعمال کر رہی ہوں ایسٹ لیں گے ہم 1 تیبل سپون ایسٹ یعنی جسے خمیر بھی کھا جاتا ہے 1 تیبل سپون اور پاوٹر شگر میں یہاں پہ لے گی ہے 4 تیبل سپون چینی دانی 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 دھائیں گے پاوٹر شگر میں خ Transfer پاوٹر شگر میں چھلnn لیں گے سوٹ خمیر میں دو افری کی سپند جب reviewing پڑی سپون سوٹ پھلا رہے رحمہ پڑی سپون ٹھر کھا جاتا ہے ہم دودھ استعمال کریں گے اور پالی جو ہے ہم گھنے کے لئے لیں گے ہمارا پالی استعمال ہوگا جو گھنے کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک برات لیں گے اس میں سب سے پہلے کھلا سا برطن کوئی بھی لے لیں چاہیے بول لے لیں اس میں آپ میدہ ڈالیں گے میدہ ڈالنے کے بعد اس میں میں پاودر شگر ایٹ کر رہی ہوں سٹارٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ نمک لے رہی ہوں ہافٹی سپون میں نمک لے رہی ہوں اس کے بعد اس لیے رہی ہوں وانٹی بل سپون اور یہ گھی لے رہی ہوں بٹر ہے تو بٹر استعمال کر لیں یہ 3 ڈی بل سپون میں تقریباً اس میں اٹھ کر رہی ہیں میرے میٹھٹ نہیں ہے اس لیے میں نے 3 سے طرح کام ڈال ہے ملک یہاں پہ میں لے رہی ہوں 4 ڈی بل سپون جی اب ان کو مچے سے مکس کر لیں گے پہر سپون کی مدد سے پہر ہاتھ کی مدد سے اس کو بھول لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو سپون کی مدد سے مکس کر لیے اب اس میں جو ہے انڈا اٹھ کریں گے ایک پورا انڈا ڈالیں گے اور آپ کا جو انڈا ہے وہ room temperature کا ہونا چاہیے فریج کاری لیں گے پھر اسے ہماری ڈو نہیں ٹھیک پھلے گی اب اس کو سپون کے مدد سے ہم اچھتا ہم مکس کر لیں گے سب چیزوں کو مکس کر لیں اب اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے گھنٹوں کے پہلے سب چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے بلکل اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کی ڈو گھنوں گے ایک ساتھ ڈالیں گے پانی تھوڑا 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 ڈالیں گے اور اس کی ڈو بہت اچھے سے ہم نے گون لی ہے اور اس پہ ہاں یہ تھوڑی سی ڈور لگتا ہے کیونکہ میدہ ہوتا ہے اس کی ڈو گھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایسے آپ نے زور زور سے کھائش دی ہوئے ڈو کو آپ نے ایسے اس کی اس طریقے سے گون لی ہے تاکہ پہ 10 منٹہ کس کو اپنے مسلسل ایسے گون لائے جتنا زیادہ گھنے گے تو آپ کی ڈو اچھی بنے گی پھر اب جو میں نے 10 منٹہ کھول دیا آپ کو اٹھوڑا تھوڑا جو میتہ ہے سائٹ پہ میں اس کو سپرینکل کر کر چھے رکھ کر میں دو کٹی کر رہی ہوں ایسے دو ہماری بہت آسانی سے اور جلدی سے کٹی ہو جاتی ہے تو ہماری سائٹ پہ کٹی ہونا چھے رکھتی ہوں پھر اس کو گھول دیا دیکھیں یہ ہماری ڈو جو ہے وہ ریٹی ہو گئی ہے اب ایک جو میں نے اس میں آدھا کپ جو ہے میں نے اسے پانی ہی نیرہ ستا گریباً لگا ہے اب ایک بول لیں گے بول کو پہلے ہم گریز کر لیں گے بٹر یگین کی ہیلپ سے اب ہاتھوں میں میں گین لکاؤں گے اور ڈو کو میں سارا کٹھا کر کے اس کو ایک بھارا پیرے کی شکل اس کو دوں گی اور اس کو پھر میں ڈو کو اوپر سے بھی گریز کر کے بریش کی مدد سے یہ آپ کے پاس بریش نہیں ہے چمچ چمچ نہیں تو ہاتھ کی مدد سے آپ بریش کر لیں تو اس کو اوئل لگا لیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے اس کو گی سارا لگا لیے اب اس کو پھول یہ میں فورڈ ریپر کی ہیلپ سے میں کر رہی ہوں اگر آپ پاس فورڈ ریپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ایسے ہی کوئی اس پر رومار رکھتے ہیں آپ لیٹ رکھتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں دو کینٹک لیے کینٹک لیے کینٹک لیے اب چکلر سو سٹیٹی کریں گے چکلر سو سٹیٹی کرنے کے لیے ہم نے 4 ٹیبر سپون یہاں پر ملک لیا ہے اور پاؤڈر ش گر میں نے یہاں پر لیا تیب سپونوی میں نے یہاں پر کوکا پاؤڈر لیا ہے اور بٹر یہاں پر لیا ہے تو کھانے کے چمچ ہوا میں نے یہاں پر لیا ہے اور بنیلا ایسن یا اس میں یوز کریں گے ونیلا ایسن اگر آپ پر چکلیٹ ایسن ہے تو چکلیٹ ایسن بھی یوز کر سکتے ہیں اب ایک پین لیں گے اس میں ہم ملک ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ملک ایٹ کرنے کے بعد ہم ساتھ ہی اس میں شگر ایٹ کر لیں گے اور پھر اس میں کوکا پاورڈر ایٹ کریں گے اور پھر اس میں بٹر ایٹ کریں گے میلٹڈ بٹر 2 ڈی بل سپن لیں گے اس لیے میرا ملٹڈ نہیں ہے اس لیے دوسرا ہی اور اس پر ایسن ڈال دیں گے یہ اس میں 5 منٹہ کچھ ترہا میس لو فلیم پر چک کریں گے جب ملٹڈ بٹر کے جو قوانٹٹی ہے وہ 2 ڈی بل سپن ہے میرے پہ ملٹڈ بٹر نہیں تھا میرا بھی تھوڑا سا ٹک تھا اس لیے میں تکیباً دیو تیبا سپون تھا ممیلٹ ہو کے ٹو تیبا سپون مودھ باہو ہو جائے گا اچھا اس کو ہم نے صرف چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے کہ سوس ٹھیک ہو جائے دیکھیں اس کا انٹیسٹی میں سوس ہماری آج ہے ہم کو آف کرتیں گے یہ دیکھیں ہماری سوس ریڈی ہو گئی ہے چوکلٹ سوس اب ڈو چو ہماری تھی وہ رائز ہو گئی ہے یہ تکیباً دیو سے دو گھنٹے بعد آپ اس کو دیکھنی جائے گا ہم گئی لیں گے اور اس کو گئی کے ہلپ سے یہ دیکھیں ایسے اس کو ہم نے اٹھا لیا اس کی ایر جوہاں ساری نکال لیا اب یہ دیکھیں میں یہاں پہ میندہ سمپیکل کر رہی ہوں اس کے اوپر جو میرا یہ پیرا ہے اس کو میں سارا بیل لوں گی ایک موٹی سی ہم یہاں پہ روٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں آپ کے لئے بہت ایجٹ کر کے ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ آپ کو تھوڑی ہی ٹائم میں سب کچھ سیکھنے کو بھیجائے چھوٹی ٹپس بھی آپ کو بتائی جاتی ہے تو پلیس میں نے اس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یہ دیکھیں گے میں نے دو اس کو کٹ کر رہی ہوں یہ میں نے ڈکن لیا چھوٹا سا یہ میں نے یہاں پہ فوڈ کلر کا ہوتا آپ کو لے لیں گے کوئی بھی آپ ڈکن لے سکتے اور گلاس کی مدد سے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہم سارے جو ہیں اپنے ڈونرز ریڈی کرتے جائیں دبارہ اس کو کٹھا کر کے پھر دبارہ سے اس کو پیرا بنا کر پھر اس کو بھیلیں گے یہ دیکھیں گلاس کی ہلت سے بہت آسانی سے یہ دیکھیں ہو جاتا ہے اور آپ چھوٹا ڈکن کوئی بھی لے لیں کسی بھی دبی کا یا آپ جیسے میں نے لیا ہے فوڈ کلر کا لیا ہے اپنے کیپ جو ہے میں نے لیے بلکل ٹھیک ہے ایسے میں سارے پناتے جاؤں گی یہ دیکھیں سارے میرے پانکی اور اس کی موٹائی ہم نے اتنی رکھنی ہے نہ زیادہ بت لیں نہ بڑھیں ایک پین لیں گے اس میں آئل فرائی کر دیں گے سوری گرم کر دیں گے اوئل گرم ہو گئے اس میں میں تھوڑا سامیتہ ڈال کے دیکھا تا گرم ہو گئے اب اس میں سارے ہم ڈونرز ڈال دیں گے اور ڈونرز کو ہم نے ہائی فلیم پہ نہیں کک کرنا لو فلیم پہ اس کو میڈیم تو لو فلیم پہ اس کو کک کریں گے ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے اور اس کے دو دو منٹ بائز کے سائد پہ چینج کرتے رہیں گے تاکہ دونا تو سائیڈوں سے ہمارا اچھی طرح سے پک ہو جائے اور یہ میرے ساتھ سے آرٹ میٹ پہ میرے یہ فرائی ہو گئے تھے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا ساتھ سے آرٹ میٹ میں یہ ایک چوتھے ہمارے ڈونرز چوتھے ہمارے ریٹی ہو گئے دیں گے ایسا کلر لینا زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں ایسا یہ بہت مزے کے بلتے ہیں اب ہم باقی سب بھی فرائی کر لیں گے یہ بلکل ایسے ہم سارے ڈالتے جائیں گے اور پاکی ساب بھی ہمارے ڈی کھانی یہ دیکھیں سارے ڈونرز ہمارے ہمارے ڈھنڈا بھی کر لیا ہے اب اس کی ٹوپنگ کریں گے یہ دیکھیں چولرز ہم نے بنائی تھی یہ بھائی ڈھنڈی بھی ہو گئی ہے اب اس کے سپرینکل کے لیے میں کوکوناٹ لے گئی اور یہ سپرینکل ہے آپ کو زیادہ ٹھیک ہے نہیں تو کچھ بھی ڈالیں اور یہ چوکرٹ سیرم ہے اور چوکرٹ سیرم کسابی پر ٹوپی کروں گے اب ہمارے ڈونرز بھی ٹھنڈی ہونے چاہیے اور ہمارے ڈالٹ سوز بھی ٹھنڈی ہونے چاہیے اب ایک ڈالٹ پکڑوں گی اس کو چوکرٹ سوز میں ڈپ کروں گی اور اس کو میں رکھتے جاؤں گے یہ دیکھیں ایک ایک اکرٹ یہ سارے میں رکھ رہا ہوں بہت مہنت لگتی ہے آپ کے لئے ویڈیو تھیار کرنے میں تو آپ پلیس میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس پر سپرینکل ہم لگا لیں آپ چیسی آپ ٹوپنگ کرنا چاہتے ہیں آپ ایسی کر لیں چوکرٹ سوز لگانے کے بعد آپ چیسی ٹوپنگ کرنا چاہتے ہیں گیری لگا لیں چوکرٹ سوز لگا لیں کوئی بھی چوکرٹ سوز لگا لیں چوکرٹ سوز لگا لیں چوکرٹ چپس لگا لیں چوکرٹ چپس لگا لیں چوکرٹ چپس لگا لیں کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے آپ وہ ٹوپنگ کر سکتے ہیں اپنے مطابق یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاریں ایسی ہی سارے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں مزیدار چوکرٹ ڈالٹ سے تیار ہیں یہ دیکھیں دعا ہمیں یاد دعا ہمیں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو بھی لائک کر دیجئے گا یہ دیکھیں ایسے جو ہیں یہ میں آپ کو کھا کر دکھا رہی ہیں یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں شکریہ دعا ہمیں یاد رکھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی